سوکی میچی مولیٹ فینٹیسی سیزن 2 اپیسوڈ 7 کی شروعات میں ہم لوگ مارکٹو کو دیکھتے ہیں جو کی ڈیمی پلین پر واپس آتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہاں تو کافی دادا گرمی ہے تو شیخی اب آ کر اسے بتاتے ہیں کہ ہاں کا جو ویدہ پیٹرن ہے وہ بگڑ چکا ہے کچھ چینجز کی ویسے یہ سنگا مارکٹو سوتنے رکھتے ہیں کہ آخر کا ایسا کیوں ہوا ہوگا جس کے مارکٹو آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سبھی لوگوں نے ایک ساتھ مل کر مارکٹو کے لیے ایک گھر بنایا ہے اور وہ گھر کافی دادا بڑا ہے مارکٹو اب جیسے انداز آتا ہے سبھی لوگ اب اس کا ویلکم کرتے ہیں یہ سنگا مارکٹو بھی ان لوگ کا شکریہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چیئرز کرتا ہے اور اب اگلی سین میں سبھی لوگ اب بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتی ہیں تب ہی ایما مارکٹو کے پاس آتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ سب لوگ یہاں پر آپ کو کافی دادا مس کر رہے تھے ہو سکے تو تھوڑا زیادہ بار یہاں پر آئے کرو تو مارکٹو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کے بعد ہاں پر میو ایک کھانا لے کر آتی ہے وہ کھانا لے کر مارکٹو کہتے ہیں کہ کھانا تو بلکل ویسا یہ ہے جیسے میں نے سی جی میں کھایا تھا وہ اب اس کھانا کو کھاتا ہے اور اسے وہ کافی دادا ٹیسٹ لگتا ہے وہ یہ بات میو کو ہی بتاتا ہے یہ سنگا میو خوشی کے مارے رونے لگتی ہے تو ٹو مویا مارکٹو کا بتاتی ہے کہ یہ کھانا میو نے بنائے ہیں اتنے سمیہ سے وہ آپ کے لئے اپنی کھانا سکیلز کو بڑھا رہی تھی جتنا کھانا آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے وہ سارا میو نے ہی بنائے ہیں یہ سنگا مارکٹو کافی امپریس ہوتا ہے اور وہ میو کی تعریف کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم نے جو بھی کھانا بنائے وہ کافی دادا ٹیسٹی ہے یہ سنگا میو اور زیادہ خوش جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے کھانا بنانے میں مزا آنے لگا ہے اگلی بات میں آپ کے اور ڈیلیشیس کھانا بنا کر لاؤں گی ایسا بولنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے وہ دیکھ کر مارکٹو پوسٹ ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہے تو ایمہ اسے بتاتی ہے کہ میو سی اے میں جا رہی ہے کیونکہ وہاں پر اسے ایک ایسا ایڈوینچر ملا ہے جو کہ اسے ٹیسٹی کھانا بنانے سکھاتا ہے اسے ایڈوینچر کے کھانا بھی کافی ڈیلیشیس ہے اسے انگا مارکٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کے بعد اب ٹوموئی مارکٹو سے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑ سے ریش لے لو اس کے بعد ہم لوگ ایک میٹنگ رکھیں گے جس میں ہم لوگ انویسٹیگیشن کی ساری ریپورٹ دے دیں گے مارکٹوئے مان جاتا ہے اور اب وہ تھوڑ سے ریش لینے کے بعد ہم میٹنگ میں آ جاتا ہے ٹوموئی اب مارکٹو کو بتاتی ہے کہ جہاں پر آپ نے اسے ڈیگن سلیر کے ساتھ لڑائی کری تھی اس جگہ کو میں نے انویسٹیگیٹ کیا تب ہی میں وہاں پر ہیرو کی پارٹی سے ملی وہ ہیرو گریٹونیا ایمپائر کا ہیرو ہے اور اس کا نام ٹومو کی ایوہ ہاشی ہے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ آپی کے عمر کا ہے یہ سنگا مارکٹو سے کہتا ہے تو پھر تم اس کے بارے میں کیا سوچتی ہو تو ٹوموئے کہتے ہیں سچ بتاؤں تو وہ ہیرو بلکل بیکار ہے وہ اپنی خودی کی پاہر سے کافی زیادہ اوبزیشڈ ہے وہ اپنے ڈیزائرز کو خود پر حاوی ہونے دیتا ہے مجھے لگتا ہے ڈیمس کو ہرانے کے بعد وہ انسانوں کے اپر ہی وار کر دے گا مہیں پر میں نے پرنسیس کی من کی بات سن لی تھی اور مجھے یہ پتا چلا کہ وہ گن نام کی ویپن کے بارے میں جانتی ہے یہ سنگا شیگی کہتا ہے کہ شاید سے ٹومو کینے ہی سب انسانوں کو بتایا ہوگا تو مارکڑو کہتا ہے کہ جو گن ہوتی ہے وہ ایک سپیل جتنی پاورفول تو نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا یوز کسی کو مارنے کے لیے کیا جا سکتا ہے تب ٹومو کینے لگتے ہیں کہ سچ بتاؤں تو مجھے بولو کافی زیادہ بیکار لگے آپ کو بینا ہی بتائیں میں انہیں مارنے والی تھی یہ سنگا مارکڑو اسے کہتا ہے کہ تم کسی کو بھی ایسے ہی نہیں مار سکتی ہو ابھی کے لیے ویٹ کرتے ہیں اور اوبزورف کرتے ہیں تو ٹومو کہتا ہے ٹھیک ہے چلا اب بات کرتے ہیں گوڑیس کی پاور اور ڈریکن سلیئر کے بارے میں معاف کرنا ان سے لیٹڑ مجھے کوئی یوسفل انفرمیشن نہیں ملی تو مارکڑو کہتا ہے ٹھیک ہے کیا تمہیں میرے بارے میں کچھ پتا چرا تو ٹومو کہتا ہے کہ ابھی کے لیے تو کوئی بھی انیوزبل چیز نہیں ہے بس مجھے اتنا پتا ہے کہ کسی نے بیٹل کے بعد کافی زیادہ تباہی کر دی کسی نے بیٹل فیلم میں ایک ایسا ایرو چھوڑا جس سے کی وہاں پر لیک بن گئی یہ سنگا مارکڑو کہتا ہے کہ آخر وہ پرسن کونسا موشٹر ہے جس نے یہ کیا ہوگا کہیں یہ گوڑیس کا تو کوئی کام نہیں ہے یہ سنگا ٹومو یہاں سے لگتا ہے اور وہ اسے بتاتی نہیں ہے کہ وہ موشٹر وہی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ لوگ اس پرسن کو در ڈیول بلا رہے ہیں تو ہم مارکڑو کہتا ہے ٹھیک ہے اب ہماری باری ہے ریپورٹس دینے کی تو ٹومو یہ کہتا ہے کہ شیکی مجھے ایک ایڈمی کے تھوڑی بہت ریپورٹ تو دہی دیتا ہے جیسے کی جنرل آئیڈیس وغیرہ اور مجھے یہی پتا چلا کہ گرز کی بیچ میں تم کافی دیدہ پوپلر ہو تو مارکڑو کہتا ہے کہ یہ کوئی کام کی ریپورٹ نہیں ہے تب ہی ٹومو یہاں کر اسے پکڑ لیتی ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ ریپورٹ بڑی کام کی ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑا اور ڈیٹیل میں بتاؤ مارکڑو اب تھوڑ سے شیماد آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے لیکن شیکی نے تمہیں سب کچھ تو بتا دیا ہے تبیہ چانسے وہ اسے فیل کرتے ہیں کہ یہاں جو گرمی ہے وہ کافی دیدہ بڑ گئی ہے وہ لوگاں بھار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو یہ گرمی ہے یہ سینگ کرنا کافی مشکل ہے یہاں کا ویدہ پیٹرنگ خراب ہو گیا ہے شیکی اب بتان لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی ریپورٹ ملی ہے کہ اس ویدہ کی چلتے ہیں جو بڑے لوگ ہیں اور جو بچے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں وہ لوگاں مارکڑو سے کہیں لگتے ہیں کہ جو ویدہ میں گھڑ بڑی ہوئی ہے یہ شاید سے آپ ہی کی وجہ سے ہوئی ہے یہ سینگ کر مارکڑو کنفیوز ہوتا ہے اور کہتے ہیں وہ کیسے تو ٹومو سے بتاتی ہے کہ جو بھارا اپنی مشٹی دور لگائے ہیں اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے تو مارکڑو کہتے ہیں کہ میں جہاں پر بھی جاتا ہوں وہیں پر لگا دیتا ہوں وہ تو تو ٹومو سے بتاتی ہے کہ جو لاشٹ لوکیشن جہاں پر دور کو یوز کیا گیا تھا اسی سے یہاں کا ویدہ ڈیٹر مائن ہوگا تو مارکڑو کہتے ہیں لیکن جو اکیڈمی تھی وہ تو اتنی زیادہ گرم تھی ہی نہیں تو شکی کہتے ہیں کہ شاید سے یہ دور کی لوکیشن کا ڈیریکٹ ریفلیکشن نہیں ہے تیرن اور لینڈسکیپ کی وجہ سے کیا پتی یہ ایفیکٹ ہو رہے ہوں تو ٹومو اب کہتے ہیں کہ جو دور کی لاشٹ لوکیشن ہے میں وہاں کی ایفیکٹ کو انویسٹگیٹ کروں گی تو اب مارکڑو وہاں ہی پر تھو سے پریشان ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میری ویسے ہاں کے ویدہ پیٹرن گھراب ہوتے ہیں اس کا مطلب مجھے سوچ سمجھ کے ٹریبل کرنا ہوگا اگلی سین میں ہم لوگ ہیوی کی کو دیکھتے ہیں جو کہ میو کو بتاتی ہیں کے لیے میں نے ہمیں اورڈر دی ہیں کہ ہم لوگ واپس سے وہاں پر آ جائیں تو میو دکھی ہو ہتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے اتنے سمیں بعد ماشٹر کو خوش کیا تھا اپنے کھانے سے تم چلی جاؤ گے تو مجھے کھانا بنانا کون سے کھائے گا تو ہی بی کیوں سے کہتے ہیں ماف کرنا لیکن کچھ کام کے ویسے جانا پڑے گا وائلڈرنیس کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ بیکار ہیں اگر اس دن ہم لوگ تم سے نہیں ملی ہوتے تو اب تک ہم لوگ مر جاتے ہیں ہمیں بچانے کرے شکریہ اور بیرن نے جو ملے تلوار بنائی ہے وہ بھی کافی کمال کی ہے کیا تم بھی میرے ساتھ آنا چاہوگی یہ سنگا میو ابو سے جلی سے منع کر دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ینگ ماسٹر کی سائیڈ رہنا ہے تو ہی بی کی کہتے ہیں اگر اسی بات ہے تو تم اپنی ینگ ماسٹر کو بھی ہمارے ساتھ لے آؤ تو میو اسے کہتے ہیں نہیں وہ نہیں آسکتے ہیں کیونکہ وہ کافی دادہ بیزی ہیں بھلے تمہاری ریکویسٹ دنیا کو بچانے کی ہی کیوں نہ ہو مجھے فرق نہیں بڑھتا دنیا کا کیا ہو مجھے تو بس اپنی ینگ ماسٹر کی چندہ ہے ینگ ماسٹر کہہ لہا وہ میں اور کسی کو بھی سرب نہیں کروں گی تو ہی بی کی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گئے میو ابو اسے کہتے ہیں تم جاؤ اپنا خیار رکھنا تو ہی بی کی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تمہیں کئی موقع ملے تو لیمے میں ضرور آنا تب تک میں اور زیادہ ریسپیز یاد کر کے رکھوں گی تو میو اب کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کافی اچھا آفر ہے میں ویٹ کروں گی ایسا بولنے کے بعد وہ لوگاں وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے سین میں ہم لوگ ایمہ کو دیکھتے ہیں جو کہ ماکٹو کو ایک گاڑا ملاتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ جیسے پلانٹ آپ نے لانے کے لیے گئے تھے ہم نے یہاں پر لگا دیے ہیں یہ جگہ کافی دار سندر لگ رہی ہے اور یہاں پر بچے کھیلتے بھی ہیں وہ سے یہ بتاتی ہے کہ شیکی کے انسٹرکشن پر ہم نے فارم لینڈ کو بھی امپروو کر دیا ہے جسے کہ ہم لوگ ہر ہفتہ ہی ہارویسٹنگ کر پاتے ہیں یہ سنگا ماکٹو کہتے ہیں کہ ریزلٹ تو کافی دار اچھے ہیں وہ اس بات کے لیے شیکی کی تعریف بھی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو بس آپ کی دھی گئی ہوئی نولیج کا ہی یوز کیا اور انہیں کہا کہ وہ لوگ ارث میجک کو یوٹلائز کریں تو ماکٹو کہتے ہیں کافی اچھا کیا اب یہاں پر کھانی کی کمی نہیں ہوگی بس مجھے ابھی بھی یہاں کی ویدہ کی چھنٹا ہے اسے ابھی کے لیے چھوڑتے ہیں چاہر آپ اپنے مین پلان پر آتے ہیں جو کی ہے یہاں کی پوپلیشن کو انکریز کرنا تو ایما کہتے ہیں ٹھیک ہے سیلیکشن پروسیس شروع ہو گئے ہیں ٹو موئے میو اور شیکی نے الگ الگ ریسز کو ریکومنٹ کیا ہے تو ماکٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے جاننے سے پہلے میں ان لوگ کو انٹرویو کرنا چاہوں گا تو ایما مان جاتی ہے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ارنجمنٹ کر دیتی ہوں اگلی سین میں ہم لوگ ماکٹو کو دیکھتے ہیں جو کی ال سے ملنے کے لئے آتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک موشٹ کا پیر پڑا ہوا ہوتا ہے ال ماکٹو کو بتاتے ہیں کہ میو یہ چیز تب لے کر آئی تھی جب ایک موشٹ نے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کی کیمونو کو فار دیا تھا میو کو تو بلکل بھی چوٹ نہیں لگی تھی لیکن وہ اس موشٹ کے پیر کو یہاں پر لے آئی یہ چیز ایک پرولم ہے وہ سنگا ماغٹو کہتے ہیں کہ کیا یہ کسی پاورفل بیسٹ کا پیر ہے تو ال کہتے ہیں کہ اگزامینیشن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس موشٹ نے ونڈ سپیرٹ کو کنزیوم کر رکھا تھا یعنی یہ ایک سپیرٹ ایٹر ہے سب سے کمزور سپیرٹ ہی کافی طاقتر ہوتی ہے تو اسے پروو ہوتا ہے کہ یہ موشٹر کافی پاورفل تھا جس نے ایک سپیرٹ کو کنزیوم کیا وہ سنگا ماغٹو کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس موشٹ کو کسی نے جان پوچھ کر چھوڑا ہے تو اس شکی کہتا ہے کہ اس موشٹ کو میں چھوڑا ہے وہ موشٹر میرا تھا یہ سنگا ایلڈو ماغٹو کافی حیران ہوئی آتے ہیں تو شکی انہیں بتاتا ہے کہ یہ تب کی باتیں جب میں ماغٹو سے نہیں ملا تھا یہ موشٹر ایک ایکسپیرمنٹ تھا جو کہ میں نے تب کیا تھا جب میں فورسٹ آگر میں چھپا ہوا تھا میں نے کچھ میڈ ٹائل وینڈ سپیرٹ کو کیپچر کیا تھا اور انہیں کمزور کر جاتا ہے جس سے کہ میرے موشٹر انہیں کھا سکیں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ موشٹر سپیرٹ میں بدلتا ہے یا پھر کچھ اور ہوتا ہے لیکن وہ ایکسپیرمنٹ فیل ہو گیا تھا تو میں نے اس موشٹر کو بس ایسے ایبینڈن کر دیا معاف کرنا یہ ساری گلتی میری ہے وہ سنگا ماغڑو کہتا ہے کہ کیا صرف یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ تھا جو کہ تم نے تب کیا تھا تو شیکی کہتا ہے نہیں میں نے اور بھی کافی سارے ایکسپیرمنٹ کیا تھے سیلفش ٹائپ مونسٹرز کے اوپر بھی میں نے ایکسپیرمنٹ کیے تھے یہ سنگا ماغڑو کو یاد آتا ہے کہ شیکی اس جائنٹ کریب کی بات کر رہا ہے جس کو ٹومو نے کھا لیا تھا تب ہی ایلڈا ماغڑو سے کہتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم لوگ ٹومو اور میو کو کیسے بتائیں تو ماغڑو کہتا ہے ہاں انہیں بتا دینا چاہیے کیونکہ شیکی کے انٹینشن گلت تھے وہ لوگ شیکی کو تھوڑا سا ڈاٹنگ یہ ہی یہ سنگا شیکی گھبرا جاتا ہے اگلے سین میں ہم لوگ ماغڑو کو دیکھتا ہے جو کہ ایما کے ساتھ نیو ریسز کے انٹرویو لینے کے لیے جا رہا ہے ماغڑو کہتا ہے کہ ہم لوگ انہیں تکلیف کیوں دے رہے ہیں ہمیں لوگ کو ان سے ملنے کے لیے جانا چاہیے تھا نا انہیں یہاں بلانے کی کیا زور تھی تو ایما اسے کہتی ہے کہ وہ لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ان کے ریپیزنٹیٹس کو ہی تو آنا پڑے گا انٹرویو دینے کے لیے ہمارے پاس اور آپ مجھے میس بلانے بند کرو آپ ینگ ماسٹر ہو اپنی تھوڑی سی آثوریٹی دکھاؤ یہ سنگا ماغڑو ایما سے ڈر جاتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کے ماغڑو پہلے گروپ سے ملتا ہے ان کا نام ونگ کینگ ہے انہیں شیکی نے ریکمینڈ کیا ہے وہ لوگ اب ماغڑو کا شکرہ کرتے ہیں کہ ماغڑو انہیں اتنی کمال کے جگہ پر رہنے کی پرمیشن دے رہا ہے ایک بند اپنا نام بتاتا ہے وہ ونگ کینگ کا ایلڈر ہے اور اس کا نام کاکون ہے اور اس کی جو ساتھ ہی ہوتی ہے اس کا نام شونہ ہے مہے پر ایما ان سے کافی زیادہ گصہ آ کر کہتے ہیں کہ تم لوگ ہاں میں کتنے دیاں تک رہو گے یہ سنگا وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور وہ نیچے آگر بیٹھ جاتے ہیں جس کے ماغڑو ان لوگ یہ بانے پڑتا ہے وہ پڑتا ہے کینگ کی جو پوپولیشن ہے وہ کافی زیادہ ہے لگتا نہیں تمہارے زیادہ لوگ لینڈ پر رہ پائیں گے کیا تم لوگ ہمیشہ سے اپنے خود کے گھر کو ڈیفینڈ کرتے آ رہے ہو جس پر وہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہماری جو کومبیشن ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے تو کیا ہم لوگ کو یہاں پر رہنے کا موقع مل سکتا ہے اور کیا ایسی جوب مل سکتی ہے جس میں ہماری سکل میچ کرتی ہو تو ماغڑو کہتے ہیں ہاں چندہ مت کرو تم لوگ کو وہ مل جائے گی یہ سنگا وہ لوگ خوشی کے مار ہونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فانیلی ہم لوگ ایک اچھی جگہ پر رہ پائیں گے جہاں پر ہم لوگ کو ریسورسز کے لیے لڑائی بھی نہیں کرنے پڑے گی اور اب یہ گروپ پاس ہو جاتا ہے جس کے بعد اگلے گروپ کی باری آتی ہے وہاں پر دو لڑکیا بیٹھی ہوتی ہے ماغڑو ان لوگ کی کپڑوں کو دیکھ کر تو اسے شمار آ رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ آنکھوں سے پٹھی ہٹا سکتے ہو جس پر وہ لوگ کہتے ہیں لیکن ہماری آنکھوں کے اوپر پاورفول پیٹریفیکیشن ایفیکٹ لگا ہوا ہے ماغڑو بتاتے ہیں کہ یہ گورگن سے میری دنیا میں انہیں میڈوسا کہا جاتا ہے وہ اب ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنی پیٹریفیکیشن ایفیکٹ کی چندہ مت کرو ایما کو بھی میں پروڑیٹ کر لوں گا یہ سنکر ایک لڑکی اسے کہتے ہیں لیکن میں تو آپ کے اندر کسی بھی مانے کی فلو کو سینس نہیں کر پا رہی ہوں یہ سنکر ایما اس پر گستہ ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ کیا تم میرے ماشٹر کو نیچا دکھا رہی ہو یہ بس سنکر اب وہ لوگ گھبرا دیتے ہیں اور اب وہ لوگ اپنی پٹی اتار دیتے ہیں اور اب جیسے وہ لڑکی سامنے کتاب دیکھتے ہیں جو سامنے جو ٹیبل ہوتی ہے وہ پتھر کی بن جاتی ہے یہ دیکھ کر ماغڑو کہتے ہیں کہ تمہارے پیٹریفیکیشن ایفیکٹ تو صحیح میں کافی شٹرونگ ہے لگتا ہے یہ ڈیول آئی کی طرح ہے اس پاور کی ویسے تو تمہیں لائف میں کافی دکت ہوتی ہوگی جس پا وہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہمارا جو کھانا ہوتا ہے وہ تک پتھر کا بن جاتا ہے جس کے آدھا ماغڑو پڑتا ہے اور کہتے ہیں کہ فائلز کے حساب سے تمہاری ریس یعنی گروپ کے اندر تو صرف لڑکی آئی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم لوگ دوسری ریسز کی لائف فورس کو ڈرین کر کے ریپیڈیوز کرتے ہیں اور ہم لوگ کافی میند کر رہے ہیں اپنی فیملی کو کنٹینر رکھنے کے لیے ہیں تو ماغڑو کہتے ہیں ہم لوگ تمہارے پارٹنرز تو نہیں ڈھونڈ پائیں گے تمہیں وہ خود سے ڈھونڈنے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں کیا وہ ہماری پیٹریفائز آنکھ سے بچ پائیں گے تو ماغڑو کہتے ہیں کہ اس کی چندہ مت کرو میں ایسے گلاسز بنا دوں گا جن کے اندر تمہارے بلائنڈ فول جیسا ایفیکٹ ہوگا تو دوسری لوگ پتھے کے نہیں بنیں گے اور تم لوگ اپنی نوریز بھی شیئر کر دینا اور کومبیٹ ٹریننگ بھی اور بھی تمہیں چھوٹے موٹے کام کرنے پڑیں گے اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو تو وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا تم صحیح میں ہمیں یہاں پر رکھنا چاہتے ہو کیونکہ اگر ہم لوگ کسی بھی چیز کو پتھا کا بنا دے تو وہ واپس سے ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے تو ماغڑو کہتے ہیں اس کی کوئی چندہ نہیں ہے میں اسے ٹھیک کر دوں گا ایسا بونے کے بعد اب وہ ٹیبل پر ہاتھ اکتا ہے اور اس ٹیبل کے اوپر سے وہ پیٹریفیکیشن ایفیکٹ ہٹا دیتا ہے لیکن تھوڑ دے بعد ہی وہ ٹیبل واپس پتھے کی بن جاتی ہے وہ دیکھ کر ماغڑو کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اندر انٹی پیٹریفیکیشن پروپیٹی بھی ڈال دینے چاہیے وہ اب ایسے کرتا ہے اور اب وہ ٹیبل کو واپس پتھے کی نئی بنتی ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ کافی در خوش جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں لگا تھا کہ ہمیں پوری زندگی بلائنٹ فورش ڈالنے ہوں گے پیس ہم لوگ کو یہاں پر مت رہنے دو تو ماغڑو کہتے ہیں ٹھیک ہے بس یہاں پر کوئی بھی افیر اور لف ٹرینگل مت چلا دینا تب وہ لوگ بھی مان جاتے ہیں اسی طریقے سے اب ان لوگ کا گروپ بھی پاس ہو آتا ہے بائے دوے میں بتانے بھول گیا تھا کہ ان کے گروپ کو ٹوموئے نے ریکمنٹ کیا تھا جس کے بعد اگلے گروپ کے باری آتی ہے اس گروپ کا نام ہے ال الامیرا ان لوگ کو میو نے ریکمنٹ کیا ہے ماغڑو ان لوگوں سے کہتا ہے کہ جس فورش میں تم فیریز رہتی تھی اس فورش کو لیچز کے گروپ نے ڈھونڈ لیا اسے تم لوگ کو یہاں پر شیلٹر چاہیے ہیں یہ سنگا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فیری نہیں ہیں ہم ال الامیرا ہیں ہم فیریز سے کافی در نوبل ہیں ہم فیریز اور سپیرٹس کے بیچ میں آتے ہیں ہم تو لیسر سپیرٹس کو بھی کمانڈ دے سکتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں وہ سنگا ماغڑو کہتے ہیں معاف کرنا موجین کے بار میں پتا نہیں تھا یہ سنگا ماغڑو کہتے ہیں تم یونگ ماشر کے سامنے یہ سب کیا کر رہے ہو میو نے یہ کیسے کریچر ریکمنٹ کیے ہیں ان کے پاس تو مینر بھی نہیں ہیں وہ سنگا ماغڑو کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ لوگ کافی زیادہ ہیں لیکن ایکسپلوریشن کرنے میں یہ لوگ کافی کام آئیں گے کیونکہ ان کا سائز بھی چھوٹا ہے یہ سنگا وہ لوگ کہتے ہیں ہاں تم لوگ ہم پر بھروسہ کر سکتے ہو ہم لوگ گریٹ ایل ایل میرا ہیں ماغڑو ان لوگ کو یہاں پر رہنے کے لیے پرمیشن دینے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی ایما بیچ میں بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم لوگ اگر ایسے کریچرز کو یہاں پر رہنے کے پرمیشن دیں گے تو ہم لوگ کو ہی دکت ہوگی یہ ایک انٹرویو ہے سارے ریسز کا فیوچر اس پر ڈپینڈ کرتا ہے یہاں پر ان لوگ کو ایٹیٹوٹ دکھانے کے لیے کس نے کہا ہے آگے فرق ہی کیا پڑتا ہے کہ یہ لوگ فیریز اور سپیرٹ کے بیچ میں آتے ہیں تو اگر یہ لوگ اتنے ہی زیادہ گریٹ ہے تو انہوں نے ان لیچز کو بھگایا کیوں نہیں خود سے یہ سنگا وہ سے کہتے کہ تم تو ایک پیگو تمہیں کیا ہی پتا ہوگا یہ سنگا رہے میں کافی زیادہ گستہ ہو جاتی ہے اور اب ان لوگ کو وہاں سے بھگا دیتی ہے وہاں پر مارکٹو ایما کو شاند کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اب اسی طریقے سے ال الامروں کو ابھی کے لیے پرمیشن نے ملتی ہے یہاں پر رہنے کے لیے اور اب اگلی سین میں لوگ دیکھتے رات جاتی ہے آج کا موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہے وہاں پر شکریہ آتا ہے تو انٹرویو میں دو ریسز پاس ہو گئی ہے آلمان گورگنز کے لیے گلاسز اور کانٹریک لینز بنانے کا ٹرائے کروں گا وہ سنگا ٹوم میں گئی دی ہے ٹھیک ہے میں ونگ کین کو ہینڈل کر دوں گی مطلب ان کی ٹریننگ کرانے میں مہد کر دوں گی اور ویسے میو نے ان عجیب کریچرز کو یہاں پر کیوں لائے تھا طیب ہاں پر میو مارکٹو کے لیے ایک کھانے کی ڈش لے کر آتی ہے اسے دیکھ کر مارکٹو کہتے ہیں کہ یہ تو میونیز ہے کیا تم نے یہ بنائی ہے جس پر وہ کہتی ہے ہاں یہ سنگا مارکٹو اب اسے ٹرائے کرتا ہے اور اسے وہ کافی آر ٹیشٹ لگتی ہے اسے اپنی پرانی یادیں بھی تاتا ہو جاتی ہے وہ میو کی تاریف بھی کرتا ہے یہ سنگا میو کافی خوش جاتی ہے جس کے بعد شیکی بھی آتا ہے اور اب وہ بھی میونیز کو ٹیشٹ کرتا ہے اور اب اسے وہ ٹیشٹ کافی دادہ اچھا لگتا ہے اور تھوڑے کمپلیکس بھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے ہورپورٹ میں یوز کرے گا تب ہی ٹرائے بھی اسے ٹیشٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو میسو میں بنا رہی ہوں وہ تیشٹ سے بھی دارہ ٹیشٹی ہوگا وہ سنگا میو سے کہتی ہے کہ تم اسے نہیں بنا پاؤگی تم سے پہلے تو میسو میں ہی بنا دوں گی تو ٹرائے کہتی ہے کہ اس چیز کو میں کافی جلد بنانے باری ہوں یہ سب سنگا مارکٹو سوچ رہا ہوتا ہے کہ تومو کو کیکمبر سیلیٹ کافی زیادہ اچھا لگیا اور اب اگلی سین میں ہم لوگ انہی دونوں گروپ کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں پر آ چکی ہے رہنے کے لیے اگلی سین میں ہمیں ایکیڈ میں سیڈی کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر افا فیلے کے جو نیو سٹوئنٹ ہے وہ واپس آ رہے ہیں مارکٹو کی سب اسٹوئنٹ اسی کے بارے بات کر رہے ہوتے کہ وہ دونوں واپس آ رہے ہیں وہ بھی اگلی ہفتے یہ سنگے میترہ کہتے ہیں کہ کیا وہ لوگ ہی لوگ ہیں تو دائنہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ وہ اصلیت میں بیمار تھے یا فیل نہیں میترہ اب کہتے ہیں کہ وہ لوگ کافی آنوئنگ ہیں لیکن ان کے گیٹس کافی زیادہ اچھے ہیں تب ہی زمو کہتے ہیں کہ سوئی سٹوئنٹ کوئی نہیں بلکہ ان دونوں نے تو ٹیچرز کو ہی ہرا رکھا ہے تو اب جن کہتے ہیں کہ کیا مارکٹو سر کو ان سب کے بارے میں پتا ہے جس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید سے نہیں کیونکہ مارکٹو ابھی ہاں پر نئے ہیں اور ویسے بھی وہ دونوں صرف گود لوکنگ لوگ کے پاس ہی جاتے ہیں اور کیونکہ مارکٹو گود لوکنگ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ان دونوں سے سیف ہے تو اب باقی سٹوئنٹ کہتے ہیں کہ وہ دونوں ریمبرینٹ سیشٹر ہیں خوب کرتے ہیں کہ وہ زیادہ پریشانی کھڑی نہیں کریں گے اپیسوڈ کی اینڈنگ میں ہم لوگ کو انہی دونوں کو دکھایا جاتا ہے جو کی کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں اور اسی کی ساتھ جاتا ہے یہ اپیسوڈ یہ پر ختم پسنے ہو تو لائک کر دینا چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے بائی بائی